جمہو کشمیر میں رہنے والوں کے لیے خاص طور پر کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوشی اور فقر کا موقع ہے کیونکہ کشمیر میں بھی اب جمہو کی طرح بلیدان ستم لوگوں کے لیے کھلنے جا رہا ہے جی ہاں آپ کو بتائیں تو پندرہ اگست یعنی یوم آزادی کے موقع پر شہر سری نگر کے کلپ میں بنے بلیدان ستم کا کام پورا ہو گیا اور اب یہ یوم آزادی کے دن عام عوام کے لیے کھول دیا جائے گا بتاتے چلے تو وزیر داخلہ عمید شاہ نے گزشتہ سال میں سری نگر کے پرتاب پارک میں اس بلیدان ستم کی بنیاد رکھی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جمہو کی طرح سری نگر میں بھی ایک بلیدان ستم ہونا چاہیے جو کی شہیدوں کی قربانیوں کے لیے خراج اقیدت پیش کرتا ہو جس کے بعد اس پر کام شروع کر دیا گیا گزشتہ روز میں سری نگر سمارٹ سٹی لیمٹیڈ کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر اویس احمد نے نامانکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بلیدان ستم کا کام پوری طرح سے مکمل ہو چکا ہے اور وہ پندرہ اگست کے جشن کی تقریبات کے لیے بھی تیار ہے انہوں نے کہا کہ تیرہ اگست کو یہاں فلڈریس ریہرسلز بھی ہوئی اور یہ پندرہ اگست کی تقریبات کے لیے تیار ہو چکا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ تمام کارکنوں اور سری نگر سمارٹ سٹی کی ٹیم کی ایک بڑی کامیابی اور محنت ہے کہ پندرہ اگست کی تقریبات یہاں منقد ہونے جا رہی ہے اویس احمد کی جانب سے تمام لوگوں کو بلیدان ستم کا دورہ کرنے اور اس جگہ کو محسوس کرنے کی دعوت دی گئی جو کہ ان لوگوں کی علامت ہے جنہوں نے ملک کی حفاظت میں اپنی جانے قربان کی ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جمہوں اور کشمیر میں ملک کے لیے جانے قوائی ہیں اور اس بلیدان ستم نے ان لوگوں کو خراجہ قدر پیش کی ہے جن لوگوں نے یہ جانے قوائی ہیں بلیدان ستم کی خاصت کے بارے میں بتاتے چلے تو یہ ستم فوجی کی بندوق کی شکل میں ساٹھ میٹر انچہ ہے ملک پھر میں باون پلروں پر چار ہزار آٹھ سو ستتر شہیدوں کے نام قدعہ ہیں کچھ پلر کرگل جنگ میں شہید ہونے والے پانچ سو ترتالیس فوجیوں کے لیے وقف ہیں ان شہیدوں میں سے اکتر کا تعلق جمہوں اور کشمیر کے مختلف ازلا سے تھا بتاتے چلیں تو جمہوں میں بھی بلیدان ستم وار میموریل موجود ہے جس کا نام ہندوستانی آرمی کی طرف سے رکھا گیا تاکہ ان سبھی شہیدوں کو خراجی عقیدت پیش کیا جا سکے جنہوں نے آزادی کے بعد سے جمہوں اور کشمیر میں کئی جنگیں لڑی ہیں اس کے مطلب کی بات کریں تو یہ ہندی زبان کے الفاظ ہیں جس میں بلیدان کا مطلب ہوتا ہے قربانی جبکہ ستم کا مطلب ہوتا ہے ستون یعنی پلر کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جمہوں میں موجود بلیدان ستم جمہوں اور کشمیر اور باقی ملک کے درمیان ایک متحرک تعلق کی علامت ہے اب آنے والے کل میں یعنی پندرہ اگست کو یوم ازادی کی تقریبات کے لیے یہ بلیدان ستم سبھی لوگوں کے لیے کھول دیا جائے گا تاکہ وہ بھی وہاں آ کر اس کے احساس کو محسوس کر سکے بیوری رپورٹ نیوز انسائیڈر